السلام علیکم ایٹوک فیملی دوستو مارچ کا مہینہ ختم ہو گیا سمنٹ جو ہے وہ مارچ میں سستا ہوا سستا دیکھنے میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اگر ہم ریٹس کی بات کر لیں تازہ ترین ریٹس جتنی بھی کمپنی ہے تمام ہی کمپنیوں کے تازہ ترین ریٹس وقت موجود ہیں یکم اپریل ہے آج گورنمنٹ نے بہت زیادہ زیادتی کی عوام سے اس صورت میں کہ گورنمنٹ نے پیٹرالیم مسنوات بھی قیمتوں میں کمی نہیں کی یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا گیا عوام کو ایک مرتبہ پھر کل تک یا پجشتہ دو دن تک یہی بتایا جارہا تھا کہ پیٹرالیم مسنوات میں حکومت دس سے پندرہ روپے کی کمی کرنے جاری ہے اس صورتحال میں تمام صورتحال بلکل زبردست ہو رہی تھی کہ ڈیزل کی قیمت میں اگر پندرہ بیس روپے کی کمی کر دیتی ہے تو سمنٹ کی قیمتیں خاص طور پر فوری طور پر اچھی خاصی کام ہونی تھی لیکن حکومت میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے ریٹ کو برقرار رکھا ہے ویسے اگر ایک بات ہے کہ حکومت اگر بڑھا ہوئی دیتی تو عوام ویسے بھی کونسا کچھ کرنے لگی تھی عوام کونسا احتجاج کرتی ہے کوئی حکومت عوام کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اگر ایک بات کہی جائے تو یہ بھی ایک غریمت ہی ہے کہ حکومت میں ریٹ بڑھایا نہیں چلے ٹھیک ہے جی مرقرار رکھا ہے تو مجموعی طور پر سیمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں مارچ کے حوالے سے دوستو مارچ میں جب مارچ شروع ہوا تھا اگر پچھلے مہینے کی ہم آت کرنے آج ہے کم اپریل ہے تو جو سیمنٹ کی قیمتیں تھی وہ چلی گئی تھی گیارہ سو چالیس اور گیارہ سو پچاس تک لیکن مارچ کے اند تک جو سیمنٹ کی قیمتیں تھی وہ گیارہ سو اور گیارہ سو پانچ اور ایک ہزار نوے تک آ گئی یہ بھی ایک بڑی اچھا سائن تھا کہ مارچ میں سیمنٹ کی قیمتوں میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی اور چالیس چالیس روپے فی بوری کمی ہوئی یہ بھی ایک غنیمت ہی ہے کہ چلے اتنی تو کمی ہوئی کم از کم اتنا تو خیال آیا سیمنٹ کمپنی ہے کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈیڈ لیبل تک ہے کم از کم سیمنٹ کی بوری ہزار سے بھی نیچے آ جانا چاہیتی لیکن جو کوٹا سسٹم بہت سکلی ہر کمپنی بڑی سے بڑی چلا رہی ہے کہ جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے کم کوٹا ہے اتنا ہی کوٹا بنانا اس سے زیادہ نہیں بنانا جس کی وجہ سے وہ ریٹس کو سٹیبل رکھنے میں بلکل کام ہے آپ تر ابھی بھی نظر آ رہے ہیں حالانکہ رمضان ہے ڈیمانڈ بہت کام ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں تار ترین ریٹس کی سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کرلیں ویڈیو کو لائک ضرور کرلیں ہر طرح کی انفرومیٹر ویڈیو آپ کو ہماری چینل میں ملتی ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کرلیں میپل لیف کی میپل لیف کا اس پر تار ترین ریٹ ہے دوستو گیانہ سو روپے ڈی جی سیمنٹ کی اگر ہم بات کرلیں ڈی جی سیمنٹ اس وقت وہ بھی آپ کو مل جائے گا ایک ہزار پچانوے اور گیانہ سو روپے مختلف علاقوں میں مل جائے گا اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرلیں پاک سیمنٹ اور بیسٹ وے کی ایک ہزار نوے پائنٹ سیمنٹ ایک ہزار نوے چرارٹ سیمنٹ ایک ہزار نوے فوجی سیمنٹ ایک ہزار نوے لکی سیمنٹ ایک ہزار پچانوے اس کے ساتھ ساتھ جو فلائنگ پاکستان ہے سب سے سستہ سیمنٹ ایک ہزار ستہ روپے میں جو ہے وہ اس کی بوری چل رہی ہے پاکستان میں یہ آج یکم اپریٹ تاترین ریٹ ہے اگر تو گورنمنٹ تھوڑے سی دریادے لے دکھائیتی پندرہ روپے ہی کام کر دیتی تو سیمنٹ کی بوریوں میں بیس بیس روپے کی کمی آج ہی واقع ہو جانے تھی لیکن ابھی ایک اچھی خبر اس سوالے سے آ رہی ہے دوستو کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور اگلا جو ایک ہفتہ آئے گا جو اگلا ہفتہ آئے گا پیر شروع ہوگا اس میں سیمنٹ کی قیمتوں میں اس سے پہلے بیس روپے کی کمی کا امکان ابھی موجود ہے یہ میں آپ کو ابھی سے خبر دے رہا ہوں کہ سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی کا امکان ابھی موجود ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران سیمنٹ کی قیمت میں بیس روپے تک کمی آ سکتی ہے جیسے یہ کمی آئے گی ہم آپ کو ویڈیو بنا کے اس حوال سے سب سے پہلے اور برپاقت دے گی تو امید کرتا کو بیدی پستائی ہوگی اب تک رہتنا ہی دوستو اللہ حافظ